اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعایاں کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں زفر اقبال تو آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے چاہ رہے ہیں اس کا بھئی ٹائٹل آپ پڑھیں بھئی آپ اس کا ٹائٹل ہے شاکونی is furious with شبالہ شبالہ بھئی تو اس میں بھئی آپ کو پتا ہے کہ شاکونی بھئی آ چکا ہے جو کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا ہے تو بھئی سویل نہیں ہے اس پارٹ میں ہمارے ساتھ خیر اس کو ہم ایسے سمجھا دیں گے اس کو ہم ایک پارٹ بتا دیں گے دو پارٹ کیوں کہ ویڈیو لانا آپ کے لیے ضروری تھا اور وہ اس کی تھوڑی طبیعت نہیں تھی ٹھیک تو اسی لیے ہم نے بولا کہ پارٹ ہم ضرور ڈالیں گے کیونکہ پہلے بھی کافی ریکویسٹیں آتی ہیں آج بھی ایک ہی ڈال سکا ہے لیکن کوئی نہیں ہو جائے گا بہتر بھئی اسی ویڈ کے اندر ہی ہم نا آپ کو پانچ ویڈیو دیں گے بھئی پانچ یا چار یا پانچ ہم نے یہ چیزیں کبر کرنی ہے تاکہ یہ گلے گزارگیاں دور ہو جائیں دیکھتے ہیں بھئی پارٹ اگر ویڈیو پسند ہے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں امنی رائک از آر ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ میرے پان ادھک ملوان ہے ملوان ہے ملوان ہے بھانی بہت آپ ملوان ہے سم آئی رہنگوں کی لگتا ہے ملوان ہے لیکھیں گے آگے آگے بھانی یو راج ایسے دورگا میں اس تھان پر کیوں آئے ہم ابھی سمت جاؤ گے اولک اولک اب پتا چلے گا آگ تو نہیں لگا بھئی کماد کو پہاں سے آگ لگائے گا یا کچھ چیز پکڑنے لگا چوت پر بچ میری پریے بہن کی آنکی بانتی چمک رہے ہیں اب گانداری کو کبھی اندیرے سے بہن نہیں لگے گا ان لوگ اپنی بہن کے لیے اپنے بہن کے لیے کے لیے کیا چکرہ چکرہ چکررہ میری متر راجدانی سے سندیش لے کر آئے ہو دبراست رکزے 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 ریکز ریکز رکز رحم وقت پتر لگر سمس رحم 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 ہی 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 چینجنگ آگیا نا اور کورو نے کبھی کسی پر آکرمنٹ کیا ہے گنگا پوتر بھیشم تو بیوہ پرستاب لے کر گئی تھے پرنی پاہت تاکشتری چرائیو بھاہ وطریت راشت پرنی پاہت تاکشتری بدور پرنی پاہت تاکشتری پانڈو پرنی پاہت راج ماتھا کیا آشیرواد دو میں اپنے پرتابی پتھ رکھو شرطائیو کا آشیش تو ویارت ہے تمہیں اچھا مرتیو کا وردان چو ہے ماں تو صدا سکھ کائی آشیش دیتی ہے نا جب تک ہستناپور کا سنگھاسن رکھت پڑا ہے تب تک ہمارے بھاگگے میں سکھ کیا سا بھل سے لڑے ہوئے اوپوون کی طرح راج آہین سنگھاسن مہارات 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 ہم دھام سے کھرنا چاہتے ہون سماسط پریوار کے ساتھ �나 اکشتband ہمارے کن میں بھی تو یہ پہلا ویبا ہے ہمیں بھی تو دیش ویدیش کے راجہ مہاراجوں کو نیمانترن بھیجنے ہوئے تم انہوں نے اپنے ساتھ لاتے تو مجھ ادھیک آنند ہوتا جتھا پی جو تمہیں یوگ کے لگا امبکا وچھا تمہارے پوٹر دیتراشت کے بیوہ کی یہ وستائیں شروع کر دو اور بہو مہارات سبل یہاں پرسطان کرے اس سے پوروہی بدھو شرنگار اتیادی کے اوپہار کے ساتھ دھوٹوں کو گاندھار دے جی راج مادا آج میرے رہیدے کو بہت سنتوش ہوا ہے جیس پڑھاتا سنتوش تو مجھے بھی بہت ملا بھی شکر اب ہستنا پڑکا سنگھاسن سدا کے لیے سورکشت رہے گا تمہارے پیتا کو دیا ہوا وجہ اب پوڑ ہوگا کاندھاری کے ساوپت پانڈو راج گروہ کے پچاہریہ کو جاکر شب سمچار دے دہا تکا مہمت یا اتنگ سے جاکر کھوں کسامہ گر راشتر میں گھوشنا کریں اکشرا تتیا کی شروع مہرد پر کمار دھتراسٹر کا وقت گاندھار کی کماری گاندھاری کے ساتھ سمپڑن ہوگی تک بس چاک شکر اللہ محران کھی مہارات کی مہارات کی مہارات کی مہارات کی ایک دو تین چار پانچ دخش کے سب ہی دواروں سے سنگھ حاسند تک کا انتر نا پا ہے میں نے ایک سات آٹ نو دس جانتے ہو کیوں کیونکہ جنم سے لے کر آش تک میری یعترہ اسھ ٹھنگ حاسن کی اور ہی رہی بیس اکیس بائیس چہاریس اہتہری آٹھاریس teil towers اونچاس بچاس ایک lama کنٹو اب یہ انتر کیتنا پت کے دور پر باتاؤ نہیں بتا ایک یاون ایک کیون ایک اور اس ایک پت کا نام ہے ایوہ پھر وہاں میں بیٹھوں گا اپنے سنگھ حاصل بھر اپنے خورس اپنے انجھے خواب نہیں دیکھنے میرے جیوان کی ستب سے بڑی اچھا پری پورن ہوگی پانڈو اور تن میری پاس بیٹھیں گی میری آنکھیں میری میری سامراخت ہستنا پور سے شگن کے بستر اور آبوشنہ ہے راج کماری کے لیے دیکھو نا کماری کتنے سندر آبوشنہ ہیں ہاں بہت سندر ہیں ہستنا پور کے سامراغنی کے یوگی اسے پہن کر جب آپ ہستنا پور کے سنگھ حاصل پر بیٹھو گی تب آپ کی سندرتا میں بھی دیویاتا سا ملیت ہو جائے گی کماری اس کو بہت ہی تو بہت اچھا دکھا رہے ہیں راج کنیا کسی دن سامراغی تو مجھے پننا ہی تھا راج کو بھئی نظر نہیں آتا یہ ایس آئی تھی پر آپ کو راج کنے کا انبھاپ تو ہے نہیں کماری پھر کس پرکار راج کریں گی آپ بہت سرل ہے جہاں انبھاپ نہیں ہوتا وہاں سنہ کام آتا ہے اپنے سنہ سے میں ہستنا پور کی پرچا کا من مخلوں گی پر ابھی میں ہستنا پور کے پرچا کا ویچار نہیں کر رہے میں تو راج کرنا چاہتی ہوں اپنے پتی کے ہیتے سامراج پر پرچا کا من مہنا تو سرل ہوتا ہے کماری پتی کا من مہنا اور اس پر بھی اگر پتی راجہ ہو انہیں وش میں کرنا تھوڑا کٹھن ہوتا ہے سامہ گروش کی روپ سندریاں ان کے آس پاس گھومتی ہوں گی اس پرتیوگتہ کا پھے نہیں ہے مجھے جدی ایسا ہوتا تو ہستنا پور سے کوسو دور گاندھار مجھے چننے نہیں آتے ہنج گائز تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہاں پر کافی سین انٹرسٹنگ تھا کیونکہ سب سے پہلے دیکھا جائے تو بھئی شکون جیسے بھئی بھار کے اوپر چڑھا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ بھئی کوئی عجیب سے بھئی مشکلاتیں آنے والی ہیں بھئی دنیا کے لیے کیونکہ اگر میں اس کی ہسٹری میں بھارے میں تھوڑا سا جاننے کو ملا کہ بھئی اگر شکونی نہ ہوتا کہ آج ماں بھارت نہ دیکھ رہے ہوتے ان کی وجہ سے یہ آگے کام بڑا ہے اور وہ مزید دیکھیں گے کہ یہ ہوا کیسے یہ کیسے ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے بھئی شکونی کا اتنا بڑا رول تھا اس چیز میں تو دیکھیں گے وہ نیکسٹ لیکن یہ ہے کہ وہ منٹلی بھی لگ رہا ہے کہ وہ اس کا دماغ بہت تیز لگ رہا ہے بہت تیز ہے بھئی اس چیز میں بتا نہیں کس طریقے سے وہ معاملات کو ہینڈل کرے گا ہینڈل کرے گا بھئی اپننگ اس کی اچھی ہوئی ہے آگے اس کی کیا پلاننگ ہے یہ تو اب دیکھتے دیکھتے پتا چلے گا بھئی جترائشت صاحب جو ہے نا وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں بھئی شادی کے لیے ہاں جی شادی کے لیے اور بھئی آپ ایک سین میں اس کا رہے ہیں کہ وہ بھئی کنداری کو نظر نہیں نا آہ سوری کچھ لائٹنگ کی وجہ سے اگر پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھئی وہاں سے جگنوں پکڑ رہے ہیں اور وہ لاکر ادھر بھئی کمرے میں اس کو مجھے لگتا ہندیرے سے دار لگتا ہے ہندیرے سے آئے تھے مجھے بھی ایسے ہی لگ کیونکہ ہمیں پہلے دیکھا تھا بھئی میں سوچا ہے نا کہ یہ آگے جا کے ٹاف ٹائم دے گی وہ ابھی تک اس میں وہ چیز نظر نہیں آرہی ہے وہ بس آپ کو نظر آئے گی ہے ہستہ ہستہ ہر چیز لیکن اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ بھئی تتراشت پر وہ تو بہت بھئی خوش ہو رہا ہے اور بشم بھی تھوڑا سا بھئی نا پریشان ہے کیونکہ ادھر سے ایک اچھا ان کو جواب نہیں ملا کے شادی کے لیے اسی لیے وہ تھوڑے سے سہمیں سہمیں وہ اس لیے کہ وہ ہر چیز کو بھئی اپنی نظر میں رکھتے ہیں اور ہر چیز کو وہ اچھے سے حل کرنا چانتے ہیں اس لیے وہ بولتے ہیں کہ ایک اچھا قبیلہ ہے کندار جس کے اور ان میں درمیان لڑائی نہ ہو لیکن اگر یہاں پر رشتہ نہیں ہوتا یا ایسا کچھ ایشو ہوتا ہے تو پھر تو بھئی لڑائیاں پر پانی یود کچھ بھی کچھ ہوگا بھئی باقی اس میں پانڈو کا کردار مجھے تھوڑا سا امیوں پہ تھے کہ لگ رہا ہے دیکھو اب وہ کیا کرتے ہیں آگے جا کیونکہ ان کا نام بہت سنا ہوا ہے کہ وہ بھی آگے تھوڑا سا نا ویریئر ہیں لیکن یہ تو آگے پھر جا کے پتا جالگا باقی یہ یہاں تاک جو ہے نا وہ بہت اچھی جیس ہے بلکل بھئی تو اب دیکھیں گے نیکس کہوں کہ بھئی وہاں سے اتنے ساری چیزیں بھی آئیں گے ہستینہ پور سے بھئی ادھر کندار میں کنداری کے لیے تو پھر دیکھیں گے نیکس پارٹ میں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں امنی ریکزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ